بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہو مائی یوٹو فیملی مید کرتے ہیں ہم سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے کرم جی ہم بھی ٹھیک ہیں آج ہم آئے ہوئے ہیں جی گون کافی عرصے بات چکر لگ گیا تو یہ دیکھیں میں نے کہا آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتی ہوں جی دیکھیں جی کتنی پیاری ریالی ہے یہ گوبی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں گوبی کے پھول ایسے بن دیا بھی اس میں اندر گوبی نہیں ہے پھول بن رہے ہیں ابھی چھوٹ چھوٹے نا بڑی پیاری لگ رہے ہیں یہ ہے جی بینسو کا چارہ سٹالہ جس کو بولتے ہیں اور یہ ٹوماٹر کی فصل ہے میں نے کہا اپنے بین بھائیں اس کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ٹوماٹر ہے ابھی اس کے چھوٹ چھوٹے پودے ہیں پھول بننے شروع ہیں ابھی ٹوماٹر نہیں ساتھ لگے جب لگیں گے میں آپ لوگوں اس ساتھ شیئر کروں گی تو میری ویڈیو پوری دیکھ رہا ہے یقین جنہیں گوھوں میں اپنا ہی سکون ہے مزہ ہے کھلی فضا ہوایں اچھا یقین جنہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے تو مچکر تو مارا لگتا ہی رہتا لیکن اب ہم کافی عرصے بعد آئیں کافی دیر بعد مطلب کہ عرصہ عرصہ تو سالوں کو بہتا لیکن وہ ہنو بعد آئیں لیکن پیارا لگ رہا ہے یہ در گندم بھی لگی ہوئی یہ ساری میری ویڈیو کو پوری دیکھنا ویڈیو کو شیئر کرنا لائک و سسکرائب کرنا میں آپ لوگو سا ساری شیئر کرتی ہوں یہ گوو بھی ہے اگر کو پور لگا ہوا تو میں آپ لوگو سکتا ہوں گے آنڈ گو بھی ہے اس کا پور دیکھو اندر بنا گی تنو پیارا لگ رہا کتنے مزے کا پور ہے یہ بڑے 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 ہاں یہ کتنے پوری دیکھا ہے ہاں یہ کینے پوری ہے ہاں کتنے پیاری لگ رہا ہاں ہاں پیاری لگ رہی ہے کبھی دیکھی ہے آپ بھی بتاؤ یہ دیکھیں میری بیٹی کو پتہ ہی نہیں یہ فرسٹا میں انہوں نے بند کو بھی دیکھی لینے لگیاں جی دیکھو جی میں آپ لوگوں کو ساتھ گندم کی فرسٹا شیئر کرتی ہوں ادھر آؤ یہ ہے شفا یہ کیا ہے آپ کو پتہ یہ گندم جو ہم جس کا آٹا کھاتے ہیں یہ دیکھیں جی گندم کی فرسٹا گار لے جو گار لے جو کیا کنے ادھر دیکھو بول کے پہلے السلام لو میری ممہ کو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا میری شفا نے کہا دیا اب تو کر دینا شفا جائی ہے ہمارے ساتھ گاؤں اس نے گاؤں دیکھا اور کہتی ممہ یہ گندم کی فرسٹا گار لے جو اس کو ابھی یہ نہیں پتہ کبھی یہ بنی نہیں ہے اور یہ پیسے بھی نہیں یہ دیکھو سہر سلام لو یہ دیکھو سینڈ دیکھو سینڈ دیکھو سینڈ دیکھو اپنا ڈرس دیکھو یہ میرے سینڈ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیا سوٹس لاکر پہن کے آیا گاؤں نئی چپل یہ دیکھو پیارا لگ رہا ہے یہ خودی درجی کو دیکھا ہے خودی اس کو کہا کہا ہے ماشاءاللہ بڑی خوشی میرے بیٹے نے تو ہم ساری فیملی آئی ہیں ماما کو میرے کر دیا آپ سب ماما کو شیئر کر یہ لائے کر یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جو ڈوبتا ہوا سورج ماشاءاللہ یہ ہم شیئروں میں میں نہیں ملتی چیزیں بولو بھئی آبی کچھ بتاؤ یہ کہتی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میں آپ لوگوں کو اور بھی چیزیں ساتھ لیمون کے میں پودے شیئر کرتی ہوں آپ لوگ ساتھ جس کے ساتھ لیمون لگے ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو وہ بھی دیکھیں دیکھیں بڑے بڑے پھول ہیں کتنے پیارے لاغ رہے ہیں یہ دیکھیں ساری باندھ گو بھی بڑنی گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری باندھ گو بھی ہے پھول بن گے اندر ماشاءاللہ یہ اب ہم لے کے جائیں گے اس کے ساتھ ہم نا وہ کیا کہتے ہیں چاٹ میں ڈالیں گے لے کے جائیں گے وہ لیمون کے درخت ہیں چھوٹے ہم جا رہے ہیں واپس یہاں سے ہم نے وہ لے لی گو بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں گاڑی پہ رکھی یہ دیکھیں میری فیملی جا رہی آگے آگے میں نے کہا چلے دکھاتی ہوں سب کو یہ دیکھیں اس کے اندر بھی پودے ہیں سارے لیکن جنہیں بڑا اچھا لاغ رہا ہے تو پلیز میری ویڈیو پوری دیکھنا لائک اور شیئر سسکرائب بھی کرنا انشاءاللہ اب ہم گار پہنچ کے پھر میں آپ لوگوں کو سارے بتاؤں گی میں آپ لوگوں ساتھ انہوں باندھ گو بھی شیئر کرتے ہیں جیکھو گاڑی کے گو پر رکھی ہوئی ہے یہ ہے گو بھی ہماری باندھ گو بھی یہ دیکھیں جی میں گو بھی کا پول توڑنے لگی ہوں یہ زیادہ چھوٹا ہے نہیں بیٹا چھوٹنا ہی نہیں سا دیکھو بسم اللہ یہ دیکھو کتنا یہ دیکھیں جی ہم نے گو بھی تھوڑی ہے ہم سے ٹوٹل رہی تھی میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں دکھاؤ بچوں گو بھی دکھانا یہ دیکھو جی گو بھی تھوڑی کیا گو بھی تھوڑی ہے ہم نے گو بھی کا پول توڑے ہے دو دو تھوڑے کا تین تین تھوڑے ہم سے ٹوٹل نہیں رہی اب وہ جس کی گو بھی اس کو بلایا ہے وہ دیکھے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمیں کوئی داتری وغیرہ دیں وہ لے کے ہے وہ کہتا میں توڑ کے دیتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں گو بھی کے ہم نے سپریہ کی ہو یہ دوائی آپ کھاؤنا میں حامل ہو تو گو بھی کھاؤ گئے اب کیا بنے گا اب مجھے فکر لگ گئی اللہ خیار کرے یہ کیا بنے اللہ خیار کرے اب ہم نے وہ کھا لی یہ دوائی علی گو بھی ہمیں نہیں پتا تھا تو اب وہ جن کی فسل ہے وہ بھی وہ آدمیات وہ کہتا ہے نا کھاؤ لے لو جتنی مرضی لیکن کھاؤنا ہم نے لینی بھی نہیں بھائی اب ساڑے کارتے کہا رہے ہیں جی دوانی آئی جانے ہیں تو اسی خوش ہے تھاڑے بی بی بچے مار جائیں اور تو اسی منو پوچھتے لیں دیا تو یار سانو پتا ہی نہیں اسے انہوں نے دوائی پائی ہوئی یہ گوہوں کا گو پر پڑا ہوا یہ ہے یہ گوہوں میں چیزیں یہ ساری کھولیاں بھیا رہا ہیں گوہوں میں ہے تو چیزیں صحیح ہیں ہمیں چلے جی اب ہم گھر واپس آ رہے ہیں تو گھر جا کے دکھونتے ہیں کیا لیا کیا نہیں ہمارے گوہوں میں مطلب ہے بلکل گوہوں لیکن ہمارے گوہوں میں ایک نئی سوسائٹی بان رہے ہیں یہ کیا نام ہے بھائی میں آپ کو ان کا اینل بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھ کے سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ بڑی اچھی سوسائٹی بان رہی ہے اب یہ گوہوں کہاں آ رہا ہے یہ شہر بننے والا ہے یہ دیکھیں جی ابھی کام ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر تو یہ کن جانی جگہوں کے ایمارے یہ دیکھیں یہ ہماری سوسائٹی کے ادر سے نام ہے ہمارے گوہوں میں ہمارے گوہوں کے اندر بان رہی دیکھیں چھوٹی سی پارک بھائرہ سوسائٹی کے اندر ابھی کام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ صاحب کو ہمیں ہمیں بھی دے ہم بھی اپنا گار لیں اور یہاں پلاٹ لیں گار ہے ہمارے پاس یہ نہیں کہ ہمارا دی لے ہم بھی کسی سوسائٹی میں اچھا سا پلاٹ لے چھوڑ دے بچوں کے لئے تو دعا کریں جی اللہ تعالیٰ صاحب کو ملے بڑا اچھا لگا ہے یہ دیکھیں جی میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں ادھر ہی میرے امی لوگوں کا گار ادھر ہی میرے سوسرال کا گھار ہے تھوڑا سا کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ دیکھیں یہ مطلب ہم آپ ملوں کا گھار جا رہے ہیں میں اپنے بڑوں کا گھار جا رہی ہوں تو ہم ادھر سے سوسرال سے میں ہو آئی ہوں اب یہ ان کا شہر ہے جی تو میں کہ میں دکھاتی ہوں میں نے کبھی دکھایا نہیں ہے پرسٹم دکھانے لگی ہوں یہ میرے ہسمنٹ ساپ اپنے سوسرال میں اپنے سوسرال سے ہو آئی ہوں یہ کہاں جا رہے ہو جی سورے جا رہے کہ میں سورے ہوں روٹی کھان میں اپنے سورے ہوں روٹی کھان اللہ کا شکر بڑا پیار کرتے ہیں بڑے ہیں میں سورے ہوں پھول گو بھی بند گو بھی سب پچھلے کی ہیں یہ اتنی لوگ کرتے ہیں بڑا شوک ہوتا ہے شہر سے ہمیں بڑا شوک ہوتا ہے کہ ہم گاؤں سے چیزیں لے کے جا رہے ہیں فریش چیزیں ہیں میری ساس نے میری بڑی عزت کی خدمت کی ہے سب کچھ کھلایا پیا آپ جی دیکھیں یہ سوسرال جا رہے ہیں چوری صاحب تو ان کے سوسرال کیا خدمت کرتے ہیں یہ ہے جی میری امیلوں کا گھر یہ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے ہم ادھر آئیں میرے ابو ٹھیک نہیں ہے من کی خبر لے نہیں آئی ہیں امیلی گاڑی میں ہم جا رہے ہیں دعا کریں اللہ تعالی میری امی ساس کو بھی تاندرستی لمبی زندگی دے میری ابو کو بھی تاندرستی یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں سے بہتر ہے یقین جانے نہ بجلی کی فکر ہے نہ پانی کی نہ کسی چیز کی ہم لوگ گھروں میں رہتے ہیں پھر بھی ہمیں فکر ہے تو چلے جی انشاءاللہ آپ گھر جاتے وقت دکھائیں گے ابھی میں اپنے اپلوں کے گھر جا رہی ہوں ہم گھر پہنچنے والے تھے ہماری گھر کا رستے میں ٹائر پینچر ہو گیا ابھی موٹر بھی پہ ہی ہے بس تھوڑا سا ہمارا گھر رہا گیا قریب انشاءاللہ گھر جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں جس جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو مجھے ضرور لائک کمنٹ میں بتا دینا پلیز زیادہ زیادہ سپورٹ کریں ہمیں آپ لوگ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے انشاءاللہ ٹائر پہ لگ جاتے ہیں جازہ جی لافیز